السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب سے خیلیت سے ہوں گے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پیلے اوڈیائی میں پاکستان کو اسٹریلیا سے شکست ہونے کے بعد پاکستان میں کل کے میشک کے لیے کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے دوستو وہ تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں دوستو ہم اسے ویڈیو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور سینل کو سکسکرائب کر دیئے گا دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا اوڈیائی میش کل گھڑا فیسٹریلیا میں دھپیر 3 بجے شروع ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے دوسرے اوڈیائی کی پاکستان کی پرابلی پلینگ ریوین کی دوستو پلینگ ریوین میں فخر زمان ہوں گے کیونکہ کل ان کا بلہ نہیں چلا لیکن امید ہے کل کا میچ وہ اچھا کھیلیں گے اس کے بعد امام الحق ہوں گے جو کہ انہوں نے کل شاندار سینچری سکور کی تھی اس کے بعد نمبر 3 پر بابر آدم کیپٹن ہوں گے جو نے پیچھلے میچ میں 50 سکور کی تھی اس کے بعد نمبر 4 پر ساؤس شاکیل ہوں گے دوستو ساؤس شاکیل نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا دوستو امید ہے کہ کل کے میچ میں وہ اچھا پرفارم کر کے دکھائیں گے اس کے بعد نمبر 5 پر پاکستان کے بہترین وکٹ کیپر بیسمنٹ محمد زیزبان ہوں گے اس کے بعد نمبر 6 پر خویدی شاہ جو کہ ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں وہ بھی پلینگ لیون کا حصہ ہوں گے اس کے بعد نمبر 7 پر آل راؤنڈر افترخار حیمد ہوں گے دوستو اگر شراب خان کل کے میچ کے لیے فٹ رہے تو دوستو شراب خان کھیلیں گے ورنہ افترخار حیمد ہی کھیلیں گے اس کے بعد نمبر 8 پر وستیم جنر آل راؤنڈر ہوں گے اس کے بعد کل کے میش میں شاہین شاہ آفیدی کو میس کیا تھا دوستو اگر شاہین شاہ آفیدی فٹ رہے تو شاہین شاہ آفیدی پلینگ لیون کا حصہ ہوں گے اس کے بعد حارس راؤ اور زاہد محمود ہوں گے جنہوں نے کل لاس میش میں اچھا پرفارم کیا تھا دوستو اوستیلیا ٹیم کی پلینگ لیون کی بات کرنے تو دوستو ان میں کوئی چینجز دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو پہلے اوڈیائی میں انہوں نے شاندار پرفارمینس کیا تھا دوستو ممکن ہے کہ ان کی ٹیم میں کوئی چینجز دیکھنے کو نہ ملے گی لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک دو تبدیلیوں کا امکان ہے دوستو یہ تھی پاکستان اور اوستیلیا کے دوسرے اوڈیائی میش کی ریویو جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسنے کی ویڈیو کو لائک اور سینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اپنا خیال اکیے گا اللہ حافظ